محمد وآلہم محمد وآلہم مولا شفائے کامل وآلہ نصیب فرمائے بالخصوص علی بھائی کو مولا صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے مرومین آپ کے بانیان مجلس کے اور حسن علی فاؤنڈیشن سے بابستہ جتنے افراد ہیں ان کے جتنے مرومین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ تمام مرومین جن کو کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا صاحب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے شفاعت محمد وآل محمد نصیب ہو امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں عالی مقام عطا ہو لاکھوں دعاوں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے ہم مولا کے نوکر چاکروں میں شمار ہوں امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اقائد حقہ کے ساتھ اللہم کون لے ولیے کل حجت ابن الحسن سلواتوکا علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتیات اس کے نہو ارزلتاو ان وطمت اہو فیہا طویلا اللہم سل على محمد والمحمد واجل فرجہم وصاحل مخرجہم والو قدوہم من الجن والنس من الولین والاخرین یا کاشف الكربین وجل حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق کے عقیق اللہ حسین علیہ السلام ایسی سلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوتا ہے اعوذ باللہ من شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اولن کان قبلہ والآخر بلا آخرین یقونا بعدہ قصورتن رویتہی افسار الناظرین واجزتن ناتہی اوہام الواسفین وصل اللہ علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی جین عبل قاسم محمد وعالی حیبین تاہرین الماسومین شرفاہا اللہ ذینا اضحب اللہ انہم الرجسہ وطحرہم تطہیرا اول آلت الدائمت وعلا آدائه مجمعین من یوم نحازہ الہا قیام یوم الدین اما وادو فقد کال اللہ تبارک وطعالا فی محکم کتابه المجید وفرخانه الحمید وقوله الحق وحو واسطق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَنَهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ صلوات برمحمد موسیقی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ حیرتی مہینیت مہینیت جلگلدیت مہینیت علی ادھار کے دشمنوں پر لانا علی ادھار کے قتلوں پر لانے عادبان سلامہ توجہ ہے گفتگو شروع بھی جائے عشرہِ عربعینِ امامِ حسین اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 معارفتِ امام اور اطاعتِ امام اس موضوع کو شروع کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وقت کوشش یہ جاری ہے کہ کسی طرح لوگوں کے ذہنوں سے مہدی کے تصور کو ختم کر کے مہدویت کے تصور کو عام کیا جائے میں نے لفظ بولا اور یقیناً آپ اس لفظ پر پریشان ہوئے یہ لفظوں کی مماثلت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ مہدی کے تصور کو ختم کیا جائے مہدویت کے تصور کو لے کے آئے اس پر بقاعدہ کئی کئی روزہ سمینار منقل کیے جاری ہیں حتیٰ کہ قوم جیسی مقدس سرزمین پر بھی کئی روزہ سمینار منقل کیا گیا کہ جس کا مقصد یہ تھا کئی دنوں کی کوشش اور لیکچرز کا نتیجہ یہ تھا جو مطلب اخص کرنا چاہ رہے تھے جو نتیجہ اخص کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ امام تو غیبت میں چلے گئے اور نہ جانے وہ کب تک غیبت میں رہیں گے ایک ہزار سال سے زیادہ کا وقت تو گزر چکا اور نہ جانے کب تک یہ غیبت چلتی رہے گی تو کیوں نہ امام کی موجودگی میں وہ سارے کام جو امام کے ذمہ تھے جو کام امام نے کرنے تھے وہی کام علماء کے ذمہ لگا دیا جائیں اور وہ سارے کام علماء کرنا شروع کر دیں تاکہ غیبت امام کے دوران ضرورت امام پوری ہوتی رہے توجہ فرمائیں گے میرے ماتن یہ کہنے سننے کی بات نہیں ہے دلائل موجود ہے جو میرے پاس ہیں اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو میں دکھانے کے لئے تیار ہوں کہ ایک بقائدہ منظم سازش کی جا رہی ہے کہ وہ کام کر لیتے ہیں جو کام امام نے کرنے ہوتے ہیں وہ کام ہم کر لیتے ہیں امام غائب بھی رہے تو اس غائب رہنے سے کوئی فرق نہ پڑے کام جو ہیں وہ کام جاری رہے ہیں پہلے تو کبھی اپنی اوقات دیکھی ہے کہ تم وہ کام کر سکو جو امام کرتے ہیں مجبوری ہے میری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ جس میں ایک بڑی صاحب عزت و مقام چاہے اس حسنی کو اس وارے میں پتا ہو یا نہ پتا ہو ان کے ساتھ جوڑ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اور ان کے چاہنے والوں کے درمیان وہی محبت پائی جاتی ہے جو حسین اور عاشقان حسین کے درمیان کربلا میں پائی جاتی تھی اور اس وقت وہ ہمارے دور کے امام زمانہ ہیں ہم انہیں ہی لفظ یہی ہیں ہم انہیں ہی امام زمانہ سمجھتے ہیں اجزاء محترم خیال رہے امام ملک نہیں کہہ رہے آپ امام زمانہ کہہ رہے ہیں زمانے کا امام اجازت ہے میں اس بارے میں کچھ باتیں اپنے دوستوں کے سامنے اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں پیش کرتا چلوں تاکہ اس سازش سے یہ ممبر حسین ابن علی وہ عظیم ترین نعمت ہے کہ جو ہر آنے والی سازش کا مو توڑ جواب دیتا ہے اس سارے سلسلے کو بھی جو آج ازاداری کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ازاداری کے اندر خیال رہے ازاداری کوئی نصم نہیں کہ اس کی صلاح کی بازت ہے یہ جتنی تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں یہ صرف کسی وجہ سے ہے کہ کسی طرح ان سازشوں کا جواب اس ممبر سے نہ آنے پائے اور ان ممبروں پر بھی وہی آکے بیٹھ جائیں جو ان سازشوں کا حصہ ہیں جو یہ سازشیں کر رہے ہیں کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امامت کا لازمہ ہے اختیار امام صاحب اختیار ہوتا ہے وہ مختار ہوتا ہے اس کی حکومت ہوتی ہے اور حکومت یہ نہیں جو ہماری حکومت اس کا اختیار ہوتا ہے وہ چاہے تو زمین کو آسمان کر دے وہ چاہے تو آسمان کو زمین کر دے اور اختیار دیا ہی ہمیشہ اسے جاتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے میں ایک دو مثالیں دوتا کے چیزیں واضح ہو جائیں یہاں سے آپ میں سے کوئی صاحب گئے اور وہ ملتان ائرپورٹ پر کھڑے تھے اور انہوں نے ملتان سے اسلام آباد کیلئے فلائٹ لینی تھی اچانک انہوں نے دیکھا کہ میں بھی داخل ہوا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بلا آپ کہاں میں نے کہا جہاں یہ جو جہاز جا رہا ہے ملتان یہ میں نے چلانا ہے یہ جہاز میں نے چلانا ہے آپ فوراں مجھ سے سوال کریں گے جناب ہم آپ کی مجلس میں تو آتے ہیں آپ کے ساتھ مجلس پر جاتے بھی ہیں لیکن فلائٹ کے آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ آپ دین کا علم جانتے ہیں یہ نہیں جانتے ہیں توجہو توجہو میرے ماتم دوستہ آپ کو نہیں پتا کہ جہاز کیسے چلائے جاتا ہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ اس جہاز پر بیٹھ کر بہا جانے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا آپ ملتان سے اسلام آباد کو اس کے ساتھ بیٹھ کے نہ جائیں کہ جسے کو جہاز چلانے کا علم نہ ہو اور دنیا سے جنت اس کے ساتھ چلے جائیں جسے جنت کی خطر ہی نہ ہو سلامت رہے سلامت رہے مولا کو ادھا تعداد فرمائے ہاں ہاں میں سلامت رہے مولا کو ادھا تعداد فرمائے میں کسی آرزے کا شکار ہو جاؤں خدا نہ خواستہ اور مجھے اس آرزے کے لیے کسی آپریشن کی ضرورت پر جائے تو میں آپریشن کروانے کے لیے آپ میں سے کسی کے پاس ہوں گا کہ میرا آپریشن کر دیجئے اچھے چلے آپ کے پاس تو نہیں کسی آئیٹی سپیشلسٹ کے پاس سلا جاؤں گا جو کمپیوٹر کو جان جائے انفرمیشن ٹکنالجی کو کہ میرا آپریشن کر دو نہیں میں کس کے پاس جاؤں گا جو اس علم کا ماہر ہے جو میڈیکل سائنس کا ماہر ہوگا میں اس کے سامنے جا کے اپنے آپ کو پیش کروں گا اپنے جسم کا مختار اسے بنا دوں گا اس کے پاس کیونکہ علم ہے اب اس نے مجھے نکھ دیا کہ میں نے تمہاری اتنی بڑی سرچری کرنی ہے آپ ضرور کر لیجئے مجھے یہ بھی کرنا ہے آپ ضرور کر لیجئے مجھے یہ بھی کرنا ہے آپ ضرور کر لیجئے میں سب کچھ کرنے کا اختیار اسے دے دوں گا کیوں اس کے پاس اس شعبے کا علم ہے اس کے پاس اس شعبے کا علم ہے یعنی جو جس شعبے کا علم رکھتا ہے اسے اس شعبے کا مختار بنایا جاتا ہے اسے اس شعبے کا اختیار دیا جاتا ہے اسے اس شعبے کی حکومت دی جاتی ہے تو اب یہ کام ہے امام زمانہ کائنات کا امام کائنات کا مختار کائنات کا مختار کہ تم کائنات کا مختار اسے بنا دو جو فکر کے علاوہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے جو فکر کے علاوہ کسی دوسرے علم کو جانتا ہی نہیں ہے جو اپنے علاوہ کسی دوسری زبان سے ہی آشنا نہیں ہے توجہ توجہ ایز آن مہتمع مارفت ایمان کی منزلوں میں جا رہے ہیں جو اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان سے آشنا نہیں ہے اسے کسی دوسری زبان کے بندے کا سوال چلا جائے وہ سوال ٹرانسلیٹر کے پاس بھیجتا ہے کہ اسے تبدیل کر کے میری زبان میں دے تاکہ میں اس سوال کا جواب کر سکو اسے کسی سے بات کرنی ہو تو وہ بات کرتے ہوئے پھر بھی اپنے ٹرانسلیٹر کو بلاتا ہے کہ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے بتا کہ یہ کہنا کیا جا رہا ہے جو کسی کی بات سمجھنے کے لیے دوسروں سے مہتا جائے اللہ اکبر جو گفتگو کرنے کے لیے کسی کا مہتا جائے جو کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے مہتا جائے جسے یہی نہیں پتا کہ میرے سامنے کہنے والا کیا کہہ رہا ہے جبکہ امام کا مقام یہ ہوتا ہے کہ امام تشریف فرما ہے کاز ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے کبھی کوئی عربی آ رہا ہے اسے عربی زبان میں جواب دیا جا رہا ہے فارسی آ رہا ہے اسے فارس کی زبان میں جواب دیا جا رہا ہے رومن آ رہا ہے اسے رومن زبان میں جواب دیا جا رہا ہے ہندی آ رہا ہے اسے ہندی زبان میں جواب دیا جا رہا ہے ہر زبان کے سائل آ رہے ہیں امام جواب دیتے چلے جا رہے ہیں جب آپ کتے چلے جا رہے ہیں جب سائل ختم ہو گئے نー صحابی نے اٹھ کے کہا مولا اتنی زبانوں کا عیلم ایمام بے کئیے گا اتنی زبانوں کا عیلم ایمام نے فرمایا تجھے بھی چاہیے اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو جاتا فرمائے جناب سید آپ کو سلام رہے اتنی زبانوں کا عیلم اس نے کہا کیا تجھے بھی چاہیے کہ مولا حضر ماہ رتاہ ہو جائے تو اس کے کیا کہنے اب تبدیل فرمائیے گا امام کون ہوتا ہے ایک پتھر اٹھایا پتھر پتھر اٹھایا اس پتھر پہ اپنا لعاب لگایا لعاب لگانے کے بعد اسے کہا اپنے موں میں رکھا اس نے وہ لعاب لگا پتھر اپنے موں میں رکھا اور اب جو نکالا تو کہنے لگا مولا سسر زبانوں کا عالم ہو مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا ستر زبانوں کا عالم ہو ستر زبانوں کا عالم ہو جن کا لعاب علم بانٹ جاؤ ارے جناب میں نے کیا عرض کیا جن کا لعاب علم بانٹا ہو وہ ہے امام زمانہ اور دنیا جنہیں امام زمانہ بنائے بیٹھی ہے وہ ان کا لعاب ترسیل نہ ہو سکے ماسک چڑھائے بیٹھے ہیں پریشان تو نہیں ہوئی ہو امام کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے امام کبھی کسی وبا کا شکار نہیں ہے شرط امامت ہے امام وبا کا شکار نہیں ہوتا وبا ریج شاہ ہے وبا ریج شاہ ہے امام کبھی ریج کا شکار نہیں ہوتا جس کا لعاب علم ترسیل کر رہا ہے اور پھر کیونکہ امام میں نے کہا نا کائنات کا امام ہے کائنات کی ہر چیز کا امام ہے پھر وہ صرف انسانوں کی زبانوں کا علم نہیں رکھتا صرف انسانوں کی زبانوں کا علم نہیں رکھتا امام تشریف فرما ہے مسجدِ قوفہ میں پرندوں نے پرواز کیا پریشان تو نہیں ہو رہے آپ پرندوں نے پرواز کی اور پرواز کرتے ہوئے پرندے کو چہچہائے جب وہ گزرے تو بیٹھے ہوئے ایک منچلے نے سوال کیا مولا یہ چہچہاتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے امام نے ارشاد فرمایا یہ تم لوگوں کو دیکھ کے کہہ رہے تھے السلام علیکم یا من اتباع الامام و من افترز اللہ حضرتہو علی العالمین ان پر سلام جو اس امام کی اطاعت کرتے ہیں جس کی اطاعت علمین پر فرض ہے سلام علیکم یا من افترز اللہ یا من اتباع من افترز اللہ حضرتہو علی العالمین ان لوگوں پر سلام جو اس امام کی اطاعت کرتے ہیں کہ جس کی اطاعت علمین پر فرض ہے اس نے کہا مولا ہمیں کیسے پتا چلے آپ نے تو کہہ دیا ہمیں کیسے پتا چلے کہ پرندوں نے یہی کہا ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ پرندوں نے یہی کہا ہے توجہ فرمائیے گا امام نے اپنے غلام تو کہا ذرا اٹھنا پرندوں کو بھلا اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو ذاتہ اطاعت فرمائے خود نہیں اپنے غلام سے کہا کہ اٹھو اور پرندوں کو بھلا امام کے غلام نے انہیں پکار کے کہا یا ایوہ تیورو ارجائی اے پرندوں میری طرف آؤ اور وہ اٹھوے ہوئے پرندے اس کے قضموں میں اٹھ رہے توجہ سلامت رہے مولا کو ذاتہ اطاعت فرمائے وہ اٹھتے ہوئے پرندے میں کبھی کبھی یہاں سوچا کرتا تھا کہ امام نے اپنے غلام سے ہی کیوں کہا ہے کہ تم پرندوں کو بھلا خود بھلا لیتے تو میرے ذہن میں فورا سیدوں کے مسائل عالمین تو خطبہ آ گیا جو انہوں نے دربار میں دیا تھا امام کی اس عظیم ترین زوجہ اور ایک نبی کی بیٹی نے دربار میں کھڑے ہو کر لوگوں سے مخادر ہو کے کہا تھا کہ اگر بعد رسول تم امام حق کی اطبع تر لیتے تو آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے تمہاری اطاعت کرتے اگر تم امام حق کی اطبع کر لیتے جیسی کرنی چاہیے تھی تو یہ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے تمہاری اطاعت کرتے امام نے غلام سے کہلوایا اسی لیے ہے کہ جو ہمارا حق کے اطاعت ادا کرتے ہیں پھر پرندے ان کی اطبع کرتے ہیں پھر پرندے ان کی مالا کو سلامت رکھے پھر پرندے ان کی اطبع کرتے ہیں پرندے اترے اور اس کے قدموں میں اب پھر امام نے خود نہیں اسی سے کہا ان سے سوال کرنا یہ کیا کہہ رہے تھے ان سے سوال کر یہ کیا کہہ رہے تھے اب پوچھنے والے نے عربی زبان میں پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے تھے اور اللہ نے پرندوں کو زبان عربی عطا کی وہاں پہ تو بندے کو زبانے سکھائی تھی نا یہاں پرندے کو زبان سکھائی جا رہی ہے اس پرندے کو زبان عطا کی کہ بتاؤ تو مردے ہوئے کیا کیا رہے تھے اس نے کہا مالا جو آپ نے انہیں بتایا ہے نا ہم وہی کہہ رہے تھے ہم ان پہ سلام کر رہے تھے کہ جو امام حق کی اتباع کرتے ہیں امام حق کی اتباع کرتے ہیں وہ جس نے سوال کیا تھا نا وہ پریشان ہوا اور اب امام نے انہیں جاتے ہوئے پرندوں سے کہا اچھا یہ تو بتاؤ شاہ کہا رہے ہو سفر کس جانب ہے انہوں نے کہا مولا ہم خوراک کی تلاش میں جا رہے ہیں اب امام نے عربی زبان میں گفتے ہو جائی ہے فرمایا سنو اگر تمہیں کبھی خوراک نہ ملے تو پھر دن کیا کرتے ہو کہا مولا پریشان ہم پھر بھی نہیں ہوتے دھوٹ لگے آپ کے ترود مڑتے ہیں پیاس لگے آپ کے دشمن پہ لانت کے سلامت میں مولا کو سمجھا رہی ہے مقام کیا ہے اب یہاں پہ صرف یہ بات میں نے بڑھی اس لیے ہے کہ میں ذرا آپ کو ایک لمحے کے لیے کسی جانب متوجہ تو کر سکوں یہ جو حق کے اطاعت ادھاگٹارہ تو پرندے اس کی اطاعت کر رہے تھے یا نہیں پرندے اس سے گفتقبر کر رہے تھے یا نہیں اس کا مطلب جو حق کے اطاعت ادا کرتا ہے یہ تمام مخلوقات اس کی بھی اطاعت کرتی ہیں اور یہ جنہیں امام کہہ رہے ہیں یہ جنہیں امام کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت ان کے گھار والوں نہیں کرتے تو مگی تک رہی پہنچیں امام تو دور کی They تو نبی ان کے اتباہ کرنے والے جیسے نہیں کیا کروں گے میں کہا اور کن منزلوں میں اور کس دور میں آ گیا سوال ملکہ امام ہر شعب ایک آل ہے یہاں پہ فک کے علاوہ دوسری چیز کا جواب نہیں ملے گا اور فک تو چھوڑیں آپ اقتصادیات باقی علوم کو چھوڑیں سائنس اور ٹکنالوجی میں کیا ہوتا ہے آپ اقتصادیات سے متعلق سوال کرنا شروع کر دینا تو آپ کو ریفر کر دیا جائے گا کہ فلاں جگہ سے سوال کر لو ہم سے بہتر اقتصادیات وہ جانتے ہیں اگر کوئی آپ سے بہتر جانتا ہے تو آپ امام کیسے ہیں تبجھو میرے مہترم دوست تبجھو میرے نوجوان دوست یہ آپ کے لیے گفتگو ہے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ حملہ ہی آپ پر ہے یہ اس وقت آپ اتنے خوبصورت نعروں سے میرے قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سنو یہ پڑا لکھا دور ہے سائنس اور ٹکنالوجی کا دور آ گیا اب اس زمانے میں یہ تمہارے بڑے بڑے کیا کرتے ہیں ان روایتوں کو بدلنے کی کوشش کرو یہ کیا ہوا کہ گھر میں جب کوئی مسئیبت آئی کہانی کھول کے پڑھنا شروع کر دی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے جو موجوزے گھر میں آپ مانتے ہیں اور پھر موجوزوں کو پڑھتے ہیں جب منت کوئی ماننی ہو تو آپ کہتے ہیں اگر میری منت پوری ہو گئی تو میں موجوزہ پڑھوں گا دس بیویوں کی کہانی پڑھوں گا موجوزہ پڑھوں گا امام شادق کا موجوزہ پڑھوں گا حضرت عباس کا موجوزہ پڑھوں گا اور پھر منت پوری ہو بھی جاتے ہیں پھر آپ جب موجوزہ تلاوت کرنے لگتے ہیں تو آپ فتح میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہانیاں ہی تو ہیں کہانیاں سنائے جا رہے ہو کہانیوں میں باق جائے کیے جا رہے ہو میرا پہلا سوال تو ان سے یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں بیان کی ہے وہ کیا ہے قرآن میں کیا ہے قرآن میں کیا ہے کہانیاں ہی تو ہیں اور پھر خود اس میں کہا ہے سورہِ بھود کو پہنا وَكُلَّنْ نَكُسْتُ عَلَيْكِ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُولِ مَا نُسَفْتُ بِحِفُ عَادَكَ وَجَاءَكَ فِيْحَادِهِ الْحَقُ وَمُعِزَةً وَذِكْرَا لِلْمُمِنِينَ اے میرے حبیب یہ جو میں نے تجھے کہانیاں سنائی ہے نا لابس یہ ہے قرآن میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے یہ تو میں نے تجھے کہانیاں سنائی ہیں نا یہ کہانیاں اس لیے سنائی ہیں قُلَّنْ نَكُسْتُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُولِ مَا نُسَفْتُ بِحِفُ عَادَكَ تَاكَ ان کے ذریعے مومنوں کے دل مضبوط ہو جائے ان کے ذریعے مومنوں کے دل مضبوط ہو جائے تَاكَ فِي حَادِهِ الْحَقُ وَمُعِزَتُنْ وَذِكْرَ لِلْمُومِنِينَ ان کہانیوں میں ان کے لیے حق بھی ہے ان کے لیے نصیحت بھی ہے ان کے لیے ذکر بھی ہے کہانیوں میں قرآن کی کہانیاں قرآن کی کہانیاں وہ نبیوں کی کہانیاں ہیں یہ ولیوں کی کہانیاں قبض جو ہے میرے مہدرم دوستوں کی ان کہانیوں سے روکا کیوں جا رہا ہے کیونکہ روکا اس لیے جا رہا ہے کہ ان موجزات میں ان کا اختیار بیان کیا جاتا ہے ان حسنیوں کا اختیار بیان کیا جاتا ہے جب آپ کو ان کا اختیار پتا لگے گا کہ وہ اتنے صاحب اختیار ہیں اور کل کوئی پہ اختیار وہ تو ان کے برادر کہے گا تو آپ اسے کہہ سکیں کہ وہ کہا اور تو کہا وہ چاہتے یہی ہیں کہ یہ اختیار بیان ہونا بند ہو جائے ممبر سے فضائل کیوں روکے جا رہے ہیں یہ اسی لیے روکے جا رہے ہیں حالات حاضرہ پہ گفتگو کرو فکر مسائل بیان کرو تبلیغ کرو لوگوں کے درمیان کس لیے تاکہ فضائل و اختیار امام نہ بیان ہو جائے اور یہ اپنی مرضی کے امام بنانا شروع کر دیں یہ اپنی مرضی کے اماموں کا اعلان کرنا شروع کر دیں امام جب کوئی سوال آئے گا ایک دفعہ مامون میں اپنے دربار میں تمام مذاہب علماء کو اکٹھا گیا مسلم علماء بھی عیسائی علماء بھی یہودی علماء بھی پارسی علماء بھی دہریے بھی یعنی کوئی شعبہ اس نے چھوڑا نہیں اور یہ تو مذہبی علماء اس کے ساتھ ساتھ اس نے مختلف علوم کے علماء بھولا کوئی عرضیات کا ماہر بھولا لیا کوئی فلکیات کا ماہر بھولا لیا کوئی ریزیان بھولا لیا سارے علماء کو اکٹھا کرنے کے بعد اس نے اپنے غلام کے ذریعے میرے امام کو پیغام بھیجا کہ جاؤنا ذرا امام کو بھلا کے لاؤ دربار میں علماء آئے ہوئے ہیں وہ علماء ان سے بات کرنا چاہتے ہیں غلام گیا اس نے جا کے امام کو کہا علماء کو دربار میں بھلایا گیا ہے وہ آپ سے دفتگو کرنا چاہتے ہیں امام نے اسے کہا تو جا اور میں آتا ہوں امام میں اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک غلام یاسر سے کہا بتا تیرا کیا خیال ہے مجھے جانا چاہیے توجہو 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 تیرا کیا خیال ہے کہ مجھے جانا چاہیے یاسر نے پنٹکا کہا مولا میرا خیال ہے آپ نہ جانے توجہو امام کی محفل میں بیٹھا ہوئے میرا خیال ہے آپ نہ جانے امام نے کہا میں کیوں نہ جاؤں کس وجہ سے نہ جاؤں مولا آپ جواب دیں گے کسی بھی سوال کا قرآن و حدیث سے وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے قرآن و حدیث کے ماننے والے تو نہیں ہیں ان میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں زردشتی بھی ہیں تیگر صحائف کے علماء بھی ہیں تیگر علوم کے لوگ بھی ہیں امام نے رشاعت فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں صرف قرآن و حدیث جانتا ہوں تو کیا سمجھتا ہے میں صرف قرآن و حدیث جانتا ہوں اپن تو جو قرآن ہمارے جد کے نازل ہوا ہے اس میں ہی اللہ نے کہہ دیا ہے لا رد من ولا یا بسنس اللہ بھی کتاب مبین کوئی کچھ کچھ ایسا ہے ہی نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو تو پھر جو اس کتاب کا حقیقی عالم ہے وہ ہر کچھ 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 سے واقع ہے سن میں قرآن والوں کو جواب قرآن سے دوں گا میں طورائد والوں کو جواب طورائد سے دوں گا میں زبور والوں کو جواب زبور سے دوں گا میں انجیر والوں کو جواب انجیر سے دوں گا میں باقی صحیفوں والوں کو جواب ان کے صحیفے سے دوں گا جو اس علم کا ناہر ہے اسے اس علم سے جواب دوں گا اور جو کچھ نہیں جانتا اسے اس کے ضمیر سے جواب دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر سلام یا سلامت رہے مولا کو دیتا دفعہ مارمان مولا آپ سب کو سلامت رکھیں یا جو نہیں جانتا یا جو کسی چیز سے آگا نہیں ہے اسے اس کے سمیر سے جواب دوں گا اس کا مطلب امام وہ ہے جو دلوں کے حال جانتا امام وہ ہے جو دلوں کے حال سے آشنا ہے جو دلوں کے حال سے باقف ہے امام سوال پوچھنے والوں کو اگنور نہیں کرتا امام سوال پوچھنے والوں کو ڈسکرٹ نہیں کرتا امام کیا کرتا ہے امام اعلان کرتا ہے سلونی سلونی اللہ اکبر مولا کو زیادہ فرما ہے امام اعلان کرتا ہے سلونی سلونی قبلہ انتف کے دونی اور پھر بات یہاں نہیں رکھتا بلکہ اس سے آگے کہتا ہے اما دون الارش فائنی اعلمو پترق السمائے من ترق الارض سمین والے چھوڑو مجھ سے عرش سے اوپر کے سوال کرو توجہ توجہ ازدان مہترم مجھ سے عرش کے باہر کے سوال کرو امام تو عرش سے باہر کے سوالوں کے جواب دے اور یہاں معاملہ فکر سے باہر نہ نکلنے پائے پریشان ہو رہے ہیں آپ عرش سے باہر کے میں آسمان کے رستے زمین کے رستوں سے بہتر جانتا ہوں اور ہر سوال اور یہ میرے مولا کی زندگی پوری کی پوری گواہ ہے لوگ بدل بدل کر سوال لاتے رہے مجھے عرصہ ہوگے آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے رجانے کون کون سے سوال میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں لوگ بدل بدل کر سوال لاتے تھے امام ان کا جواب دیتے تھے اور کبھی ایک ہی سوال کر بدل بدل کر جواب پوچھتے تھے امام بدل بدل کر اس کا کوئی جواب ہی نہیں فرماتے تھے اور جب کوئی پلتا تھا مولا نہ سوچتے ہیں نہ غور کرتے ہیں فوراں جواب دے دیتے ہیں اور جواب پھر امام کو سنیے گا لوگ کہہ کے گزر جاتے ہیں صرف غور کی دے گا صرف نعرے کا تقاضی نہیں ہے غور کا تقاضی ہے امام نے ارشاد فرمایا جس طرح کسی بندے کے سامنے اس کی ہتھیلی ہے اس پرہ فائدات میرے سامنے ہیں آلی تھوڑی سے کر مہربانی کرنے قریب آدھے ہیں پیچھے بہت بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا دو دو قدم مہربانی کریں پہلے ہی جو حضرات آئے ہوئے ہوتے ہیں کریں آگے تشریف لے آیا کریں تو بعد میں آنے والوں کو یہ جگہ اس طرح بھی ساری جگہ اسی طرح خالی ہے تھوڑا سا مہربانی کریں آپ بھی جو دیر سے تشریف لاتے ہیں اگر آپ بھی مہربانی کر لیا کریں آپ بھی پہلے آ جائے کریں تو درمیان میں یہ ڈسٹویس نہ پیدا ہو سلوات پڑھیں باب آزو بلند آلی پرحال جتنی دیر میں یہ اب آپ تشریف فرمائے آپ اگر میرے جانے متوجہ ہوں تو میں آپ کو ایک یوی پیغام دیتا چلوں آپ کے جتنے سوال ہوں امام سے متعلق اس عشرے میں ان سوالوں کی جواب پوچھنے کی آپ کو کلی اجازت ہے صرف آپ نے کرنا یہ ہے اپنے سوال لکھ کر موتشم نقوی تک پہنچا دیں وہ جب میں رات کو واپس آتا ہوں مجھے دے دیا کریں گے اگلی مجلس میں ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کریں گے امام زمان سے متعلق جتنے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں خاص طور پر نوجوان دوستوں کے ذہن میں وہ سوال پوچھتے چلے جائیں تاکہ آپ زہن واضح آپ کے ہوتے چلے جائیں اور کوئی چھوٹا امام زہن میں اتر نہیں نہ پائے امام حق کی طرف صرف سفر ہونا چاہیے امام کی ارشاد فرمارے ہیں کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھے لی ہیں کائنات کائنات توجہ کائنات جو اپنے گھر کے دوسرے کمرے میں دیکھنے کے لیے سی سی ٹی کیمرہ ڈھونٹا ہے توجہ نہیں فرما رہے ہیں میرے مہتم دوست امام کے بارے میں اچھا عجب بات یہ ہے امام زمانہ قبر میں نا جو سوال ہے وہ صرف امام کا سوال نہیں ہے قبر میں لفظ یہ کہہ جاتے ہیں کیا تم ایسے احد پر قائم ہو جس پہ تم نے ہمیں چھوڑا کون سا احد ہے بشہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریف و بشہادت انہ محمد ابنہ و رسول و بشہادت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب اور اس کے بعد لفظ ہے اب اگر کسی اور کو تم نے امام زمانہ بنانا ہے تو تلقین بھی بدلو پھر تلقین کو بھی بدلنا شروع کرو امام کون ہے جس کی اطاعت عالمین پر عالمین کیا ہیں میں نے آج سے کئی سال پہلے آپ کے سامنے عالمین کی ایک تشریف بیان کی تھی اس نوجوانوں کے لیے بڑی تیزی سے بیان کر کے پھر آگے بڑھ جاؤں عالمین کا اگر تھوڑا سا تصور ذہن میں آ جائے تو پھر آپ کو پتا چلے کہ امام زمانہ کسے کہتے ہیں یہ جو انسان ہے نا جس دنیا پر بستا ہے یہ دنیا اس انسان کے مقابلے میں بیس عرب خرب گناہ بڑی ہے ایک انسان کے والیم کے مقابلے میں یہ زمین کتنی نہیں بیس عرب خرب گناہ بڑی ہے اس زمین سے دس لاکھ گناہ بڑا وہ سورج ہے جس سے ہمارا لیل و نہار واپسنا ہے توجہ زمین تم سے بیس عرب خرب گناہ بڑی ہے اور وہ جو سورج جس سے تمہارا لیل و نہار واپسنا ہے وہ اس زمین سے دس لاکھ گناہ بڑا امام وہ ہے جو زمین پہ بیٹھ کے اونی کے اشارے سے سلامت رہی مولا کو ذات عطا فرمائے دس لاکھ گناہ بڑا یہ سورج اس سورج سے آگے ایک اور سورج جس کا نام ایٹا کوری نائن وہ ہماری اس سورج کے مقابلے میں پچاس لاکھ گناہ بڑا اس سے آگے اوپر ایک اور سورج جس کا نام بیٹل جوس وہ ہمارے سورج سے تیس کروڑ گناہ بڑا تیس کروڑ گناہ بڑا اس سے آگے ایک اور سورج ہے جس کا نام بی بائی کینس مجورسز ہے وہ ہمارے سورج کے مقابلے میں ایک عرب گناہ بڑا ہے کتنا ایک عرب گناہ ابھی میں نے آپ کو پانچ سورج بنوائے ہیں ایسے تین سو عرب سورج مل کر ایک کہکشاں بناتے ہیں توجہ 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 ازان مہترم تین سو نہیں تین سو عرب سورج مل کر ایک کہکشاں بناتے ہیں اسی لیے کہکشاں اتنی بڑی ہوجاتی ہے جس کہکشاں میں ہمارا قیام ہے اس کا نام مل کی وے ہے اور یہ اتنی بڑی کہکشاں ہے کہ اگر ہم کسی ایسی سواری پر بیٹھے کہ جو ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا سفر پرے تین کلومیٹر کا نہیں ایک سیکنڈ میں تین لاکھ ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر یعنی ایک سیکنڈ میں زمین کے گرد ساتھ چکر لگا سکے ایک سیکنڈ میں ممتاز آباد سے چھے نمبر نہیں ایک سیکنڈ میں پوری زمین کے گرد ساتھ چکر لگا سکے اگر ایسی سواری میں آپ بیٹھ جائیں کہ جس کی رفتار سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہو جائے تو اسے ہماری کہکشاں عبور کرنے کے لیے ایک لاکھ سال چاہیے یہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اسے ایک لاکھ سال لگے گا ہماری کہکشاں عبور کرنے کے لیے ہماری کہکشاں صرف ہماری کہکشاں آسمان دور ہے تو اگر ایسی سواری میں بیٹھ جائے جو سپیڈ آف لائٹ پہ سفر کرے تو تجھے کہکشاں کے لیے ایک لاکھ سال چاہیے اور حدثت اسے کہتے ہیں تو جوابہ کو سائنٹیفک فیکٹس ہے واپس آجائے پسٹر کلم رہے اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو جاتا فرمائے سلامت سید آپ کو سلامت یہ جملے بیچ میں سے لیہا تھا کہ تھوڑے سے آپ بیدار رہ جائے ٹھیک یہ پہلی کہکشاں عبور کرنے کے لیے ایک لاکھ سال اس کے بعد اگلی کہکشاں ہے انٹرومیڈا وہ ہماری کہکشاں سے دگنی بڑی ہے یعنی اسے عبور کرنے کے لیے دو لاکھ سال اور وہ بھی تین سو تین لاکھ کلومیٹر فی گھنٹا والی فی سیکنڈ والی سواری کے اوپر اس سے آگے ایک اور ہے کہکشاں ہے جس کا نام ایم ایٹی وان ہے وہ ہماری کہکشاں کے مقابل میں ساٹھ گناہ بڑی ہے یعنی ساٹھ لاکھ سال اس سے اگلی کہکشاں آئی سی وان زیرو ڈبل ون وہ ہماری کہکشاں سے چھے سو گناہ بڑی ہے یعنی چھے سو لاکھ نوری سال اسے عبور کرنے کے لیے چاہیے ایسی سنتالیس ہزار کہکشائیں مل کے ایک کلسٹر بناتی ہیں امام زمانہ بننے کے شوقین ہیں جو نہیں فرما رہے میرے مہترم دوست ایسے سنتالیس ہزار کہکشائیں مل کر ایک کلسٹر بناتی ہیں جس کلسٹر میں ہم ہیں اس کا نام گرگو کلسٹر ہے اس طرح کے ایک سو کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں ایک عالم کے اندر تین سو کروڑ سپر کلسٹر ہوتے ہیں اور ایسے اٹھارہ ہزار عالمین ہیں ان اٹھارہ ہزار عالمین کے ہر سرے پر جسی لیتاحت واجر ہے اسے کہتے ہیں اور ایسے پھر ایسے پھر کلسٹر ہے سلامت رہے مولا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے مہدون دوستوں کی جو اپنے وطن سے باہر نہ نکل سکے وہ امام زمانہ وہ ہوگا نئی امام زمانہ آلمین اور پھر ہر کیا کہنے امام کی کون کون سی صفتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں امام کی صفت ہے امام میں ہوتا ہے جو ہر مخلوق سے پہلے ہوتا ہے جو ہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے جو ہر مخلوق کے بعد ہی ہوتا جسے دنیا میں پھر کہہ رہا ہوں ان حسنیاں جو ہیں ان کا اعترام اپنی جگہ پہ لیکن یہ چیلے مرواتے ہیں یہ جنہیں امام زمانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے نا دنیا امام زمانہ وہ اپنی زندگی کے لیے اتنے حریص ہیں کہ جسم کے ساتھ ساتھ جگہ پہ مشینیں لگی ہوئی ہیں جو مونیٹر کر رہی ہیں جسم کے ہر ایک آرگین کو کہ کسی جگہ کوئی خرابی نہ آ جائے جلزی مر نہ جائے امام حیات و مماد کا محتاج نہیں ہوتا میں نے ابھی آپ یہ سامنے حرص کیا امام کی پہلی صفت ہے الامام و قبل الخلق امام خلق سے پہلے ہے اور اب سورہ ملک پہ جا کے پڑھنا خدا و دیالہ نے ارشاد شرمایا تبارک اللذی بجدہ الملک وحبا علا کل شئر قدیرون اللذی خلق الموہ والحیات موت اور حیات مخلوق ہیں امام قبل مخلوق ہیں یا علیہ یا علیہ یا علیہ تبہ جو ہے میرے موت اور دوستوں کی موت اور حیات مخلوق ہیں امام قبل الخلق امام مخلوق سے پہلے ہے اور کتنا پہلے ہیں میرے سے امام کا ارشاد ہے امام نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَإِسْنَ یہ کہ تمہارے سہنوں میں کیونکہ تم لاکھوں رہداروں میں رہتے ہونا اس لیے تمہیں بتانا ہے تمہارے سہن میں تھوڑا سا تصور آ جائے کہ وہ کتنا پہلے ہیں ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب سے ہے بس فورد یہ ہے اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو زدادہ فرمائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام قبل الخلق ہے جب امام قبل الخلق ہے تو تم اسے کیوں امام بنا رہے ہو جسے آج سے بھی سال پہلے جانتا ہی کوئی نہیں تھا پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں میرے مہترندو امام خلق سے پہلے اور صرف تاہر خلق سے پہلے نہیں نہیں توجہ فرما رہے ہیں امام تمام مخلوق کے ساتھ ہے تمام مخلوق کے ساتھ تمام مخلوق کے ساتھ تمام مخلوق کے ساتھ تمام صرف بندوں کے ساتھ نہیں امام تمام مخلوق کے ساتھ ہے اور تو ساری مخلوق کے ساتھ ہے اسے ہی کہتے ہیں حاضر بھی ہے حاضر بھی ہے ہائے وری جب جو ہے میرے معتم دوستوں کی قبل الخلقے و معل خلقے و بعد الخلق جب کچھ نہیں تھا امام تب بھی تھا جب سب کچھ ہے امام تب بھی ہے اور میرے نوجوانوں ہر ایک کے ساتھ ہے امام غیب نہیں ہے امام تمہارے ساتھ ہے صرف ربط تو کرو اسی لئے تمہیں کہا گیا ہے وَكُونُمَاَ السَّادِقِينَ وہ ساتھ ہے تم ساتھ ہو جاؤ وہ ساتھ ہے اور لوگوں کا تجربہ ہوگا میں جانتا ہوں وہ ساتھ ہے تم ساتھ ہو جاؤ قبل الخلقے وَمَعَلْ خَلقے چلو ایک یہاں پہ عمل بھی دیتا چلو اپنے مہترم دوستوں کو جب کبھی کسی مسئلے کا شکار ہو جاؤ نہ اور حل نہ مر رہا ہو اس مسئلے سے رات کو سونے سے پہلے جب کسی مسئلے کا حل نہ ملے رات کو سونے سے پہلے دو رکھت نماز حدیعہ امام زمانہ پڑھو 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 پ توجہ ہے میرے مہتم دوستوں کی بس ان کے ہونے پہ اس کا اپنے ساتھ اس کا مال خالق ہونے پہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے پھر وہ ہدایت کرتا ہے ہدایت ان پہ وجب ہے ان کا منصب ہدایت ہے وہ ہدایت کرتے ہیں وہ بادل خالق کچھ نہیں تھا تو تھے سب کچھ ہائیں تو ہیں کچھ نہیں ہوگا تو ہوں گے تب ہی تو اس نے کہا تھا سلامت رہے مولا آپ کے عزت کے ادا فرمائے میں نے شاید کبھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک دن رسول اللہ نے امیر کائنات سے کہا قبل الخالقے اور بعد الخالقے سمجھنا امیر کائنات کچھ لوگ اور بھی ہیں کہ کل صبح پہاڑ کی جوٹی پہ چلے جانا اور سورج کو سلام کرنا امیر کائنات ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں پہاڑ کی جوٹی پہ گئے سورج کو سلام کیا سورج نے پلٹ کے جواب دیا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا ابل وَالْآخر یا ظاہر وَالْبَاطِن اے ابل و آخر علی تجھ پہ سلام قبل الخالقے وَبَاد الخالقے اے ابل و آخر تجھ پہ سلام سب سے رسول صلاح یا رسول اللہ یہ سورج نے کیا مجھ رکھائنا جواب دیا کہ یا علی ابل بھی تُو ہے یا علی آخر بھی تُو ہے رسول اللہ نے اجاز کرنایا سورج نے علی کو اول اس لیے کہا ہے کہ جب اس نے آنکھ کھولی تھی پہلے دیکھا ہی علی کو پا یا علی امام سمجھ رہے ہو امام وہ ہے جب سورج نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے دیکھا ہی اسے تھا کہا مولا پھر اسے آخر کیوں کہا کہا آخر اسے لیے کہا کہ جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی اور کچھ نہیں بچے گا تو اس وقت ایک پوچھنے والا کہے گا لِمَنِ الْمُلْكِ الْيَامِ آج حکومت کس کی ہے دوسری طرح سے جواب آئے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج حکومت اللہ واحد و قَحَار کی ہے کبھی تم نے سوچا جب جب ختم ہو گیا تو پوچھنے والا کون ہے پتانے والا کون ہے کام پتائے کون ہے کب پوچھنے والا میں محمد ہوں جواب دینے والا میرے پارا دینے ہاں اللہ علیہ 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 دبا جو ہے میرے مطلب دوستو یا امام مہداجِ موضو حیات نہیں ہے وہ حیات سے پہلے ہے وہ موت کے بعد ہے اس لیے ان کے برابر اگر کسی کو لاؤ گے پہلے تو اس کی حالت دیکھو پھر اسے ان کی برابری کے منصب پر لانے کا سوچو ان کی برابری کے منصب پر لا کرنا شیعت سے خارج نہیں ہو جاؤ گے صرف شیعت سے خارج نہیں ہو جاؤ گے میں اپنے لفظوں نہیں ہر ہوں کی زمانت لے رہا ہوں خدا منعالم نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اشاعت فرمایا ان اقیم الدین وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ قَابُرْا عَلَى الْمُشْرِقِينَ اے میرے حبیب دین کو قائم کرو اس دین میں تفرقہ نہ آنے پائے دین کو قائم کرو اس دین میں تفرقہ نہ آنے پائے پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دین کیا ہے وہ دین کیا ہے وہ دین کیا ہے فرمایا وہ دین علی کی ولایت ہے وہ دین علی کی ولایت ہے اسے قائم کرو وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ اور اس میں فرقے نہ بنانا اس میں تقسیم نہ ہونا اور اس کے بعد قَابُرَ عَلَى الْمُشْرِقِينَ یہ جو قیام ہے نا یہ مشرقین پر بھاری ہے یہ مشرقین پر بھاری ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ مشرقین کون ہوتے ہیں فرمایا من عشر کا بے میرا آیتِ علی یہ ابھی تعالی نے کہا مشرق وہ ہے تو علی کی ولایت میں شرک کرتا علی علی جیو سمیتا علی سلامتے ہیں مولا پہلے دیتا آپ فرمایا مشرق وہ ہے جو علی کی ولایت میں شرک کرتا ہے یعنی کسی اور کو نہیں چلو ایک اوٹ امام کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں امام نے ارشاد شرمایا اللہ نے علی کو نصب کیا ہے اور اب جو علی کو پہچان گیا وہ مومن ہے جو ارکار کر گیا وہ کافر ہے جو نہ جان سکا وہ کمرہ ہے اور جس کے کسی کو علی کے پرابر سمجھا وہ مشرے گا ہے علی اب سمجھے گا من ادلا لفظ کیا ہے ادلا علی جس نے علی کے غیر کو لفظ پھر ادلا یہ عدل سے نکلا ہے عدل کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے مقام پر رکھنا اب حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے جس نے علی کے غیر کو علی کی جگہ پہ بٹھایا مشروف ہو گیا جس نے علی کے غیر کو علی کی جگہ پہ بٹھایا اب جگہ پہ بٹھانے کا کیا مطلب ہے کوئی ممبر لگا ہوا ہے وہاں پہ علی کی جگہ کسی کو بٹھا دیا نہیں عدیث آنے محترم منصبِ علی کسی اور کے نام کر دیا منصبِ علی غیرِ علی کے نام کر دیا تو وہ مشروف ہو گیا تو اب خیال لکھنا امامت منصبِ علی ہے فیل آیت منصبِ علی ہے اور وہ علی کے غیر کو پھر دفعہ علی کے غیر کو علی کے گیارہ بیٹھے من علی ہے غیر ہو علی نہیں اس لئے منصبِ علی پر صرف وہ ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو تُم نے امام کہا تو مش رے دے کسی کو ولی اعمر کہا تو مش رے امام پھر نہیں سم سے میری بحال امام صرف علی اور علی کے بیٹھے بے 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 لاکھ بار مانو پیچھے چلو شعبے میں وہ مہارت رکھتا ہے اس شعبے کے سوال اس سے پوچھو اعتراضی کوئی نہیں مسئلہ تو ہے امام زمانہ امام زمانہ کا تصور تو ذہنوں میں بازے کرو اور یہ ممبر میں بیٹھ کے آج اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ دنیا میری تشمن ہو جائے گی جو ہمارے مدارس ہیں کبھی جا کے ان مدارس کا کورس دیکھئے جتنے مدارس سے کورس دیکھئے گا جا کے ساری کے سارے کورس میں فکر کے علاوہ ہے کچھ میں صرف نماز روزہ حج زکاة کے حکام اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کسی جگہ پہ تاریخ بڑھا دیں گے اور پھر جب آگے بڑھ جائیں گے تو وہاں جا کے منتق اور تفسیر پڑھانا شروع کر دیں گے یعنی ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق آپ کے روز کے احکام کے ساتھ ہے زمانے کے امام کا تعلق صرف احکام کے ساتھ نہیں زمانے کا امام وہ ہے جس نے یہ ارشاد فرما رکھا ہے اگر تم میری اطاعت کرتے اگر تم میری اطاعت کرتے اگر تم میری اطاعت کرتے تو میں پہاڑوں سے گر کے ہوئے پانیوں کے ذریعے تمہارے گھروں کو روز کرتا توجہ نہیں فرما رہے میرے مہتم دو اور وہ امام وہ ہے جو کہہ رہا ہے آسمان کے رستے پوچھو چودہ سو سال بعد جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاؤگے آج پوچھو امام ہر شعبے پر محیط ہے امام کا تعلق صرف تمہارے فکر کے ساتھ نہیں ہے صرف تمہارے نماز روزے کے ساتھ نہیں ہے صرف تمہارے مسائل کے ساتھ نہیں ہے کائنات کی ہر مخلوق کے مسئلے کا حل امام کے پاس موجود ہے آج جو کچھ میں نے جہاں سے پہلے دن تقریروں کو شروع کیا تھا جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے ہر چیز فنا کا شکار ہے ہر چیز ختم ہو رہی ہے ہر چیز موت کی جانے جا رہی ہے اگر موت سے بچ کے حیات چاہتے ہو میرے مولا کی زیارت کے جملے ہیں یہ اس پر سلام جو حیات بانتا ہے توجہ ہے میرے موت اندر امام محتاج حیات نہیں ہے امام موت یہ حیات ہے امام حیات کے بانتنے والا ہے اس لیے محتاجوں کو محترم مانو عزت دار مانو امام بس وہی ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے امام بندوں کی گھوٹوں سے نہیں بنتے امام بندوں کی پسند اور ناپسند سے نہیں بنتا امام اللہ بناتا ہے اور بناتا نہیں بنا چکا ہے بنا چکا ہے اگر وہ بناتا ہوتا تو ابباس امام ہو میں نے کہہ دیا ہے جمل آپ نے دوست دو کس کس ہاں وہ امام بنا چکا ہے اور بس وہی امام ہے ان کے راوہ کوئی امام نہیں ہے ان کے منصب کو کوئی نہیں پاسکتا اسی حسد میں عجر اکمل اللہ ایک لفظ سامنے آ گیا جہاں سے ابھی میں فضائل میں بات کر رہا تھا یہ کہانیاں جو ہم پڑھتے ہیں یہ جو حجتیں ہیں یہ حیات بانٹنے والی ہیں آپ کو گھروں میں یہ کہانی سنائی جاتی ہے کہ ایک یہودی آیا ہے اور اس نے آگے رسول خدا سے کہا میری بیٹی کی شادی ہے میں چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ اس شادی میں شرکت فرمائے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا اختیار علی کو ہے علی سے جا کے بوچھو امیر کائنات کے پاس آیا کہ آپ اجازہ دیجئے ہم چاہتے ہیں کہ سیدہ میری بیٹی کی شادی میں شرکت کریں امیر کائنات نے ارشاد فرمایا اس کا اختیار خود سیدہ کو ہے جا کے سیدہ سے بات کرو گھر کے دروازے پر آ کر صداب الانگر کے کہنے لگا میری بیٹی کی شادی ہے آپ اس شادی میں شرکت فرمائے اور جناب سیدہ نے کہا کہ امیر کائنات سے پوچھو کہنے لگا رسول سے بھی پوچھایا اختیار انہوں نے آپ کو دیا ہے اب جناب سیدہ نے کہا ٹھیک ہے ہم چلیں گے تم جاؤ اور جا کے شادی کی تیاری کرو وہ گھر چلا گیا جناب سیدہ شادی پہ جانے کے لیے تیار ہوئیں جیسے ہی جناب سیدہ آپ خیال رہے کیا کہنے اس گھرانے کے وہی جو گھر کا لباس ہے وہی جناب سیدہ نے پہنا ہوا ہے کیا کہنے جب یہ بستے تھے جب یہ آباد تھے جیسے ہی جناب سیدہ کی تیاری شروع ہوئی آسمان سے اماریاں اترنے لگیں جنت کی ہورے زمین پہ آگئیں جنت کا لباس لائے گیا جنت کی زیورات لائے گئے نبی بیٹی کو جنت کا لباس لائے گیا جنت کی زیورات لائے گئے ہورے ایرانی زبن کو چاروں طرف جناب سیدہ کو گھیر لیا ان ہوروں کے جھرمٹ میں جناب سیدہ اس گھر میں پہنچی اور جناب سیدہ کے نور سے جیسے ہی گھر منور ہوا جتنی عورتیں وہاں پہ موجود تھی وہ ساری عورتیں بے ہوش ہو گئیں کچھ دیر کے بعد جب انہاں عورتوں کو ہوش آیا تو دیکھا باقی عورتوں کو تو ہوش آ گیا لیکن وہ جو دلہن تھی دلہن دیکھا گیا تو مر چکی تھی جیسے ہی یہ پتہ لگا دلہن مر چکی تھی جناب سیدہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ تو تو جانتا ہے نہ میں کون ہوں ہائے ہائے تو تو جانتا ہے نہ میں کون ہوں اگر یہ اسی طرح مری رہی نہ دنیا والے کہیں گے ان کے آنے کی وجہ سے مر گئی ہے میرے اللہ اسے زندگی عطا کر وہ جو دلہن تھی وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ لیکی جناب سیدہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے کلمہ پڑھا چتنے جہودی تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے جب جناب سیدہ واپس جانے لگی تو انہوں نے ایک عورت کو کنیز بنا کر ایک بچی تھی اسے کنیز بنا کر جناب سیدہ کے ساتھ بھیجا کہ اسے ہماری طرف سے حدیعہ اپنی کنیزی میں قبول کر لیں جناب سیدہ اسے اپنے گھر لیں آئیں وہ جناب سیدہ کے گھر پلنے لگی بی بی نے اس کا نام رکھا ام حبیبہ عجر و خمد اللہ عجر و خمد اللہ بی بی نے اس کا نام ام حبیبہ رکھا جب بی بی دنیا سے پردہ کر گئی جناب سیدہ کی کنیزی میں رہی ساری ستگی جناب سیدہ کی کنیزی میں گزار دی رہی حتیٰ کہ جناب سیدہ جب امیر کائنات کے دور میں کوفہ تشریف لے آئی تو بی بی کے ساتھ وہ یہاں کوفہ بھی آگئی یہیں پہ کوفہ میں امیر کائنات نے اس کی شادی کر دی اور اسے کہا کہ تو یہی کوفہ میں قیام کر اس کے بعد جب اس کی شادی ہو گئی نا وہ اپنے گھر کو جانے لگی تو جاتے ہوئے جناب زینب نے اسے ایک وسیعت کرتے ہوئے کہا خیال کرنا کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھیں عجر و خمد اللہ عجر و خمد اللہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا عزیزے وہ اپنے گھر کی ہو گئی نبی کی بیٹی واپس مدینہ آگئی منظر تقدیل ہوئے چشم پلک نے یہ منظر دیکھا زینب کے سامنے زینب کا بھائی تیرہ گرگوں سے شہید کر دیا گیا علی کی بیٹی کے دنوں ہاتھ پسے گرگر باند کیے گئے دیب اللہ نے اوٹ پر بٹھا کر علی کی بیٹی کو کوفہ کے بازار عجر و خمد اللہ عجر و خمد اللہ کوفہ کے بازار سے گزارا جا رہا تھا جیسے ہی کوفہ کے بازار سے یہ کافلہ گزرا آپ نے سنا ہے نا نوکہ نیزہ پر قرآن کی تلابہ عجر و خمد اللہ جب یہ کافلہ امہ حبیبہ کے گھر کے قریب سے گزرا امہ حبیبہ کے گھر سے قریب سے گزرا امہ حبیبہ کی کنیزوں نے جا کر امہ حبیبہ سے کہا چل دی چھت ہے آج عجیب قیدی آئے ہیں آج عجیب قیدی آئے ہیں کہنے لگی میری شہزادی نے مجھے منع کیا تھا کبھی قیدیوں کو تماشا نہ دیکھنا اس لیے میں چھت پر نہیں آوں گی تمام قنیزوں نے مجمور کیا کہا بس عجیب قیدی ہیں ایک لبہ ان کا حال دیکھ لے ایک لبہ آگے دیکھ تو صحیح وہ قیدی ہیں کیسے تم مزاق نہ اڑانا ان کا ایک لبہ قیدیوں کو منظر تو دیکھ وہ قیدی کیسے ہیں کامتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے چھت پر آئی جب چھت پر پہنچینا اس وقت جناب زینب کا محمل وہاں سے گزر رہا تھا اور اسی محمل پر جناب زینب کے ساتھ چار سال کی سکھیمہ بیٹی ہوئی تھی شہزازی کے ہوتھ ہوتھ ہو چکے تھے اور پپی کو دیکھے کہہ رہی تھی پپی بڑی پیاس لگی ہے پپی امامہ بڑی پیاسی عجیب قمال اللہ عجیب قمال اللہ عجیب قمال اللہ مولا پتریہ قمول کرے جیسے ہی بی بی کی زبان سے بی بی کی زبان سے اس نے پیاس کا ذکر زنانہ فارد دورتی ہوئی اپنے گھر میں گئی کانسہ لے کر آئی پانی کا کانسہ لے کر آئی اور آپ جناب زینب سے کہنے لگی اس بچی کو کہو یہ پانی پی لے یہ بہت بیازی ہے جناب سکینہ نے ایسے چہرہ اٹھا کر اپنی پھوپی کی جانب بکھ جیسے کچھ سوال کر رہی ہو جیسے کچھ پوچھ رہی ہو جناب زینب سوال سمجھ گئی اور فورا رہا دیکھو سکینہ ہم کسی سے بلا معامزہ کچھ بھی نہیں لیتے ہم کسی سے بلا معامزہ کچھ بھی نہیں لیتے معامزہ کا نام آمدہ سکینہ کے دونوں ہاتھ کانوں میں آئے ہیں بھوپی انہاں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بھوپی انہاں ہم نے کیا معامزہ دینا ہے کہا سکینہ اور کوئی بانتا نہیں سو سے خاتون تیری اگر کوئی دعا ہے تو وہ دعا مار میری بیٹی آمین کہے گی میری یہ پانی دیئے گی اس نے کہا پہلی دعا یہ ہے اسے کہو تو آگر جیسے یہ یقیم ہوئی ہے ایسے میرے بچے یقیم نہ ہو یہ سکینہ تھا سکینہ کی دھار نکل گئی اور نے کہا میرے اللہ جیسے پرپاد راگ میں میرے سامنے میرا پاپا جبھا گیا گیا جیسے مجھے تمام سے مارے گئے ایسے کبھی کسی یدین عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا تمہاری ہائے قبول کرے جراد و سیدہ تمہارے باتن قبول کرے اور جیسے سیدیم ہوئی ہوئی سے کوئی اپیم نہ ہو کہا کوئی اور دعا ہے تو وہ دعا بھی مان ام حبیبہ کہنے لگی میری اگلی دعا یہ ہے اس بچی کو کہو یہ دعا مانگے میں جلدی مدینہ چلی رہو میں جلدی مدینہ چلی رہو مدینہ کا کامانہ تھا بی بی نے کہا مدینہ جا جا کیا کرے گی کہنے لگی وہاں میری شہزادی رہتی ہے میں اپنی شہزادی کی زیارت کروں گی جلاب زیندروں پہ کہا اگر تیری شہزادی تجھے اسی سازار میں مل جائے وہ سہر آئی کہنے لگی سینب کی پہل کہا کوئی کا بازار کہا حسین کی پہل کہا عباس کی پہل کہا کوئی کا بازار کہا بی بی نے چہرے سے سالوں کو ہدا کے کہا امہ حبیمہ پہ جان زیندرے شہر میں قیل ہو گیا گئی یہ ستا تھا امہ حبیمہ نے آئے زیندر کہا امہ حبیمہ کی روپا باز کر گئی بی بی نے کہا امہ حبیمہ تو تو سن بھی نہ سکی میرے ساتھ کیا ہوا زرہ مجھے دے میرے سامنے پائی مارے گئے میرے سامنے پیٹے مارے گئے ہو میری چادر چھین کے پاس مجھے دے مجھے دے مجھے دے مجھے دے اللہم کن لے ولیے کے حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلی آبائی فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وخائدم وناصرم ودلیلم وآینہ اتات اس کے نہو ارزکتاو انہم فتمتیہو فی حطویلہ اللہم صلی علی محمد حبا علی محمد واجل فرجہوں وساحل مخرجہوں والک ادوہوں من الجن والنس من الولین والاخرین یا کاشف القربین وجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المومنین بحقیق الحسین علیہ السلام ربنا تقبل مننا انہا کانت السمیل علیم بجائے محمد وحلی